سابق صدر جمہوریہ ہند صدر دیو اقار پروفیسر تاریخ منصور صاحب شیخ الجانیہ علیگر مسلمی انورسٹی دگر میمانہ نعظام حسادزہ اکرام طلبہ و طالبات خواتین و حضرات السلام علیکم یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کے آزاں سے پیدا تمہیں کہتا ہے مردہ کون تم زندوں کے زندہ ہو تمہیں کہتا ہے مردہ کون تم زندوں کے زندہ ہو تمہاری خوبیاں زندہ تمہاری نیکیاں باقی حاضرین کچھ شکیتیں اہد ساتھ ہوتی ہیں ایک پورا اہد پورا دور پوری صدی ان کے نام سے منصوب ہو جاتی ہے لیکن ان شخصیات میں کچھ شخصیاتیں ایسی ممتاز ہوتی ہیں جو وقت کی مہتاز نہیں ہوتی بلکہ ان کے ریلیونس ان کی مانویت آنے والے زمانوں میں بھی خائب رہتی ہے آج جب ہم موسینِ قوم تحریک کے روح روا بانی درسگاہ جواد الدولہ عارف جنگ ڈاکٹر سر سید امت خان بہادر کو ان کی دو سووی یوم پیدائش پہ خراج اخیدش پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان کے میسیج کو یاد کرتے ہوئے یہ تلاش کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں ان کی مانویت کیا ہے آج کے اس تہذیبی تصادم اور تہذبی کشمکش کے دور میں جب اسکالرز اسٹیٹس پین حکمروں اور ممادک سیولائیزیشنز کے درمیان فارڈ لائنز تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریش آف سیولائیزیشنز کا نظریہ پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے اور بلکہ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے ہنٹنگٹن سیمول پی ہنٹنگٹن امریکل اسکالر یہاں تک کہتا ہے کہ ڈیڈ لگون ناول سے پورٹ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جب اس طرح کی پریچنگ ہے اس زمانے میں تو ہمیں سر سیدہ ملخا کی یاد آتی ہے اور سر سیدہ ملخا کا وہ میں سے یاد آتا ہے جب وہ بیگل کی کمنٹری لکھ کر کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی اور مسلمان ایک ساتھ شیر و شکر کی طرح رہ سکتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ فارڈ لائن تلاش نہیں کرتے سیولائزیشنز کے درمیان وہ قوموں کے درمیان دیوارے تلاش نہیں کرتے بلکہ کومن لٹیز تلاش کرتے ہیں اور وہ تلاش کر کے بتاتے ہیں کہ یہ تمام اہل کتاب یہ تمام اہل کتاب جو آج پوری دنیا میں بڑھ سر پیکار نظر آ رہے ہیں وہ یہ ساتھ شیر و شکر کی طرح رہ سکتے ہیں آج جب ملک میں مذہبی مناخرت شدت پسندی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سر سید احمد خواہ کا ہمیں پیغام یاد رکھنا چاہیے وہ تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمان اس ملک کے تمام لوگ تمام زبانے بولنے والے لوگ تمام اپنے اپنے مذہب پر چلنے والے لوگ ایک ساتھ شیر و شکر کی طرح اتحاد کے ساتھ اس ملک میں رہ سکتے ہیں جیسا کہ مجھ سے پہلے فاضل مقررین نے کہا سر سید احمد خواہ امام تھے ہندو مسلم اتحاد کے یقیناً امام تھے ہندو مسلم اتحاد کے وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو لیکن وہ ان زمان نہیں چاہتے تھے وہ اسیملیشن نہیں چاہتے تھے وہ ایک شناخت کی جنگ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ایڈنٹیٹی ہے اپنی قوموں کی وہ اپنی ایڈنٹیٹی خائب رکھیں اور اسی کے ساتھ اس ملک مضبوط بنائیں سر سید جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے عورات اٹھا کر سترہ ست سنتاون سے لے کر اٹھارہ ست سنتاون تک ایک مسلسلہ جد جہد کا سلسلہ ہے سو سال تک مسلسل مسلسلہ جد جہد چلتی رہی اور ہر مارکے میں ہندوستانیوں کو مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس وقت جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں دنیا میں جب آپ کے سامنے ایسے چیلنجز پیدا ہو جائیں تو احتساد سب سے بڑا ضروری ہوتا ہے سر سیدہ مدخان نے کیا بتانے کے کوشش کی وہ تنوار لے کر میدان جنگ میں نہیں پوچھ پڑے وقت تاریخ کے عورات میں سیدہ شہید سانی کے نام کا اضافہ ہو جاتا اور آج جہاں پہ موجود ہوں ماں نہیں ہوتے سر سیدہ مدخان نے احتساد کیا اپنے اندر کی کمزوریاں جاننی چاہیں اور یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کی بیماری جو ہے وہ ایڈوکیشن میں کمی ہے ان کی ان کی جو تعدیم تھی وہ مقتدائے وقت نہ تھی سر سیدہ خان نے اس کے اخلاق مضمون لکھا سر سیدہ رسالہ تحضیب الاخلاق جاری کر دیا اور اس رسالہ تحضیب اخلاق میں مسلمانوں کو ان کی شکل دکھائی ایک آئینہ تھا وہ جس میں سماج کی تصویر اگر آ رہی تھی پھر کیا تھا سر سیدہ کی مخالفت میں بہت سارے رسالے اور جرائے شائع ہونے لگے ایک بیسو مباحثے کا محول پیدا ہوا اور سر سیدہ نے جو طرز تحریر اختیار کی وہ سادہ اور سنیس انداز کی اختیار کیا تاکہ مقفہ اور مسجدہ عبارت کو چھوڑ کر عوام کے درمیان پہنچا جائے پیغام پہنچانا مقصد تھا اور سر سیدہ مقصدیت کے ماننے والے تھے نتیجے کے طور پر جب انہوں نے نشتر چپایا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ قوم میں حلچل پیدا ہوئی اور کسی شاعر نے صحیح کہا ہے کہ رند کمزرب کو ساقی بھی صدا دیتا ہے رند کمزرب کو ساقی بھی صدا دیتا ہے میں چھلکتی ہے تو میں فل سے اٹھا دیتا ہے اور چارہ گر خوب سمجھتا ہے کہ کن زخموں کو کوئی مرہم نہیں نشتر ہی شفا دیتا ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلقی اختلافات کا بازار گرم ہے شام سے لے کر یمن تک سعودی عربیہ اور ایران تک ہراہ تک ایک ٹی پاپنیشن کا پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے ایسے بھی ممالک اسی گلف کنٹری میں پائے جاتے ہیں جہاں کہ تقریباً دس پیصد آبادی ختم ہو چکی ہے آبزی خانہ جنگی میں سرسید کا پیغام آج کے دور میں بڑی معنیت رکھتا ہے مجھے فقر ہے اور ہم تمام علیق براظری کو اس بات میں فقر ہونا چاہیے کہ ہم اس علیقر میں موجود ہیں جہاں پہ شیعہ سنی اتحاد کا نمبردار سرسید علم خان نے ایک ایسی مسجد خائم کی جس میں شیعہ اور سنی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں اُسی مسجد میں یہ ہندوستان کی واحد مسجد ہے ایک ایسا تھیولوجی ڈپارٹمنٹ دینیات کا ڈپارٹمنٹ قائم ہے جہاں پہ شیعہ اور سنی تھیولوجی پڑھائی جاتی ہے کبھی سنی تھیولوجی کا چئیرمین وہاں کا ڈین ہوتا ہے کبھی شیعہ تیولوجی کا چیر مہنوہ کا ڈین ہوتا ہے ایک چھت کے نیجے شیعہ اور سنی اتحاد کا بہتری نمبردار علیگر مسلم یونیسٹی پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کسی شائر نے صحیح کہا کہ کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مستقبی کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مستقبی جہاں میں آگ لگا کی پھیلے کی بولا ہے بھی آج اس دور میں اس منافرت کے دور میں سرسید کیا یہ پیغام ہمیں پوری دنیا تک پہنچانا ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سرسید کو سیاست میں دلچسپی نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں دلچسپی ہر ذمہ دار آدمی کی ہوتی ہے اور اسی لئے دو کسی اسکالر میں کہا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ کو سیاست میں دلچسپی ہو یا نہ ہو سیاست میں آپ کو دلچسپی ہے سرسید عمر خان نے تین سیاستی تنظیمیں بنائی تاریخ سرکشی زلہ بجنوار لکھی ازباب بغاوت ہند لکھی سرسید عمر خان نے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو دقریریں تحرینیں ان کی موجود ہیں وہ سیاستی میں چلتی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سرسید عمر خان کو سیاست میں دلچسپی تھی لیکن وہ پولٹیکس آف کنفرنٹیشن کے خلاف تھے وہ پولٹیکس آف ایکومنڈیشن چاہتے تھے ایک حکمت عملی کے ساتھ اس ملک میں امن و امان کے ساتھ ہندو مسلمان سب کے ساتھ ایک سب ورطا ہو اور اس ملک کو محظیم کیا جائے اس کی وہ کوشش کرتے تھے آخری بات میں کہوں گا آپ کے سامنے کہ آج پوری دنیا میں ایک معامل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نظام تعلیم کیا ہونا چاہے اس پہ جب بحث ہوتی ہے تو آپ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے کہ سرسید عمر خان نے اپنے زمانے یہ مسئلہ حل کر دیا جب انہوں نے کہا کہ جب ایوریسٹی سے طلبہ فاری ہو کر کے نکلیں تو ان کے ایک ہاتھ میں سائنز دوسرے میں فلسفہ اور سر پہ کلمہ توحید اور رسالت کا تاج ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی فاروشن نہیں ہو سکتا اور آج جب ہم چیننجز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جب چیننجز آپ کے سامنے ہو تو اس وقت جہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں وہاں ذہن تیزی سے کام کرتا ہے اس سے برے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن اس شیر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سر سید کو خراجی عقضت پیش کرتے ہوئے کہ یہ سب ناش نائے لذت پرواز ہیں شاید یہ سب ناش نائے لذت پرواز ہیں شاید اسیروں میں ابھی تک شکوے سیاد ہوتا ہے بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمل اپنا وہ پابند قفص جو فطرتن آزاد ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بہت امدہ جاکٹر مویب الحق صاحب مفصل اور مدلل تقییر کے لیے لیڈیزن